اسلام علیکم لائلسٹر ویتاہی مرسس کے چینل میں اپنے پیارے پیارے بیورز کو ویلکم کرتی ہیں آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیرے سے شکر الحمدللہ کہ میں بھی ٹھیک ہوں خیرے سے ہوں آج میں ہم بنانے جا رہے ہیں ریفانس ٹاپریک کسٹرڈ وہ بھی آرٹیفیشل فریور میں اور یہ میں نے ایک ساشے لے لیا ہے یعنی کہ ایک پیکٹ ہے اور یہ بیس اوپے کا پیکٹ مل جاتا ہے آنام سے آپ کو شاید اب یہ مہنگو ہو گیا تو یہ تقریباً میں نے آدھا گلاس دودھ لیا Campus ہم اس کو مقس کریں گے اور اب میں نے چینی لی ہے اور تقریباً 1.4% جو دودھ ہے جس میں آدھا گلاس دودھ نکال لیا تھا جس میں ہم نے ساشے کو مقس کرنا ہوا اس میں میں نے تقریباً چینی لی تھی تقریباً 3 Adeable ہےißپون وہ میں نے چینی لی تھی اور اس کو بیٹر کے ساتھ اب میں نہیں بلکہ میرا بیٹاھا اللہ مجھے آپ دیں میں نے چینی آب کریں تو بیٹر کے ساتھ جو شگر ہے وہ مکس ہو رہی ہے اور یہ اچھے طریقے سے جو ہیں ہم نے اسے مکس کرنا ہے اس کے بعد اب میں دیکھیں ساشے کاٹری ہوں اور اس کو میں نے یہ جو باقی جو میرا پاس دودھ تھا اس میں میں نے اس کو حل کرنا ہے اچھا جی یہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس پر پیچھے جو ہے وہ باقی پروسیجر بھی لکھا ہوتا ہے اچھا یہ یاد دکھئے گا کہ جو دودھ میں جس میں ہم نے اسے مکس کرنا ہے وہ تھنڈا دودھ ہونا چاہیے وہ گرم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ گرم دودھ میں مکس کریں گے تو یہ جو کسٹرڈ ہے نا اس کی گھٹلیاں سے بن جائیں گی تو وہ پھر کسٹرڈ جو ہے وہ نہیں بن سکے گا آپ کا تو اس میں ہم تھنڈا دودھ دیں گے تاکہ ہم مکسنگ کریں تو دیکھیں اس طرح کی شکل آئے اور یہ بلکل جو ہے نا یہ دیکھیں کوئی گھٹلی نہیں ہے اس میں یہ بلکل مکس ہو گیا اب ہم نے اس مکسٹر کو ایٹ کرنا ہے جو میں نے دودھ تھا میں اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے میں نے کہا ایک ہاتھ میں بھی لگا دوں تاکہ جو شگر ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہوئی ہے کیا نہیں مکس ہوئی یہ ٹوٹل دودھ جو ہے وہ دودھ ہے اور اب میں اسے گرم کرنے رکھوں گی اور جیسے اس میں اُبال آئے گا تو ہم یہ جو اپنا کسٹرڈ والا مکسٹر ہے وہ اس میں ایٹ کر لیں گے چولا میں نے آن کر لیا ہے اور ریکھیں جی اس میں اُبال بھی آنا شروع ہوگے گرم ہونا شروع ہوگے ریکھیں صحیح طریقے سے اس کی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہوگے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنا کسٹرڈ کسٹرڈ کو ایٹ کرتے جائیں اور چمج جو ہے وہ چلاتے جائیں چمج آپ نے ساتھ ساتھ چلانا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور یہ ریکھیں جی ہم نے پروپر جو ہے وہ ایٹ کر لیا ہے اس میں اور باقی اس کا کوئی نہیں ہے بہت ایزی وے ہے دو منٹ میں اگر کوئی مہمان نے آنا ہے کچھ بھی ہے تو آپ دو منٹ میں کسٹرڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس میں آپ جو ہے مزید جو ہے فروٹس وغیرہ کی کی ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فلیورز آتے ہیں ڈیفرنٹ فلیورز والے بھی بنا سکتے ہیں میں نے سٹرابری فلیور لیا کیونکہ سٹرابری فلیور میں بھی کھا لیتی ہوں اور میرے بچے کوئی بہت پسند ہے یہ ریکھیں جی اس کی تھکنس دیکھیں پروپر تھک ہو گیا یہ اور اب ہمیں اسے تھنڈا کرنے کے لئے سرونگ بول میں میں نکال لوں گی اور اس میں اگر آپ نے کیک کی ایڈیشن کرنی ہے فروٹس کی ایڈیشن کرنی ہے جو بھی آپ سٹرابریز پر ڈال سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بھی یہ سمپل منایا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ان فیوچر لازمی شیئر کروں گی ڈیفرنٹ سویٹس اور ڈیفرنٹ قسم کی کسٹرڈس وغیرہ تو یہ ریکھیں جی اب ہم اسے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پر اور جب یہ تھنڈا ہوگا روم ٹیمپریچر پر تو پھر میں اسے فریش میں رکھ دوں گی اس میں ہم جو ہے نا وہ جیلی وغیرہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں آپ اگر بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں جیلی وغیرہ بھی لیکن میں نے بھی یہ سمپل بنایا ہے تو سمپل جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ کیونکہ مجھے سمپل سمپل چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں کیک والا میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ لازمی شیئر کروں گی وہ مجھے بہت پسند ہے اور باقی جو ڈیفرنٹ شریٹس ہیں وہ بھی میں جب بناوں گی تو آپ کے ساتھ لازمی میں نے شیئر کرنا ہے مجھے ایک بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں برگر بنانا سکھائیں تو میں انشاءاللہ جل دلس جل دوں کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کروں گی یہ ریکھیں جی یہ ریکھیں فریج سے میں نے نکالا ہے فریج میں رکھ دیا تو فریج سے میں نے اب نکالا ہے تو یہ ریکھیں پروپر یہ جو ہے وہ ہو گیا میجھے جنر کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے مجھے دیں اجازت اللہ آفیس